بہت بہت سواگتہ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل سنونڈز میڈیا میں مہور آس راپ دیکھ رہے ہیں سنونڈز میڈیا چھوٹیوب چینل بہار یونیورسٹی میں پرکشا کے اوپر اخباروں میں لگ بھگ ایک سال سے نازانے کتنے استحار آگے ہیں اس نئی تاریخ سے اگلے مہینے نیکسٹ ویک یا اس تیتھی کے بعد یا یہ چیزیں ختم ہو جائے گی اس کے بعد پرکشایں لیس آئے گی ابھی بیچ میں بہانہ تھا کہ سرکار علاو نہیں کر رہی ہے اب سرکار بھی علاو کر دی پھر بھی یہاں کے عدیقاریوں کو پرکشا لینے میں نازانے کس پرکار کی مضبوری ہے جو یہ نہیں کر پا رہے ہیں پرکشا کی تیتھی یا گوشیت نہیں کر پا رہے ہیں عدیقاریوں کے دورہ کہا جا رہا ہے کہ پرکشا کی تیاری پوری کر لی گئی ہے مطلب کہ یہاں سے ادم ڈیری ہے پرکشا لینے کے لیے پھر بھی پرکشا کی تیتھی گوشیت کرنے میں اتنی کتا ہی کیوں ہو رہی ہے یہ تو وہ لوگ ہی بتائیں گے ہندوستان اخبار نے انورسٹی کی عدکاریوں سے کل بات کی اور کچھ انورسٹی جو ہے اپنے آس پاس کے ان کے اگزامپلز دیئے اور بتائے کہ آپ کے وغل کے انورسٹی کے اکیس کی پرکشہ شروع ہو رہی ہے آپ نے اب تک کے بیس کی پرکشہ بھی نہیں لی ہے کب تک یہ پرکشہ شروع ہو سائے گی ہندوستان میڈیا سیل کے طرف سے جب یہ سوال پوچھا گیا بیہر یونیورسٹی کے پرو وی سی سے تو ان کا زواب آیا کہ آج بات کی جائے گی اس پر ہم بات کریں گے دیٹیل میں لیکن انیس سے ایکیس کے پیزی میں پڑھنے والے چھاتر چھاتر آیا فرس سمیسٹر کے آپ کے اگزام فرم بھرنے کی تاریخ بیہر وشبیدہ لینے نکالی آپ جو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اوریزنل نوٹیس ہے کل اس کو نکالا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایک تاریخ سے لے کر کے چار تاریخ تک چار نو دوہزر ایکیس تک تین سو روپیے جو ہے لیٹ فائن کے ساتھ جو ہے آپ کا ایکزامنیشن فرم سوی کار کیا جائے گا سم مندھی پرچار پرکشا پتر ہر حال میں دناغ سات نو دوہزر ایکیس تک پرویس پتر ساکھا میں جمع کرنے کی کسٹ کریں گے جو اجی آپ پیزی فرس سمیسٹر میں ہیں بیہر یونیورسٹی میں انہیس سے ایکیس میں تو ایک بار فیر سے برکشا فارم بھرنے کی تیتھی نکلے ہیں جو چھوٹ گئے ہیں وہ برکشا فارم جا کر کے بھر لے وہیں بیہر کے ایکزام جو ابھی چل رہے ہیں بیہر یونیورسٹی میں فرسٹ یا اور سیکیانیر کی تو یہاں پر جو ہے بیس سے بائیس کا جو فرسٹ یا کا جو ایکزام جو دو سپٹیمبر کو ہونے والا تھا آج مطلب آج ہونے والا تھا اس کو چار تاریخوں سپٹ کر دیا گیا ہے اب وہ ایکزام چار تاریخوں ہوگا اب بات کرتے ہیں انسان اخبار نے کیا سوال کیا اس کے بعد سے جواب جو ہے وہاں پرو وی سی سے کیا آیا آپ جو دیکھ پارے ہیڈ لائن ہے کہ مطلع میں ایکیس کی پرکشا یہاں بیتے ورس کی بھی نہیں یعنی کہنے کے مطلب ہے کہ آپ کے بھگل کی جو مطلع یونیورسٹی ہے وہاں پر دوہزار اکیس کی پرکشایں سروع ہو گئے ہیں پہ ہر یونیورسٹی میں ابھی بیس کی پرکشا بھی شروع نہیں ہوئی ہے اور بھی چیزیں یہاں پر کہا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہا گیا کہ بھگل پور یونیورسٹی بھی جو کی آپ سے بہتر نہیں مانے جاتی تھی بیہار یونیورسٹی سے بہتر نہیں مانے جاتی تھی پھر بھی وہاں پر پارٹ ون کی پرکشا اسی مہینے کے بیس تاریخ سے شروع ہو رہی ہے آپ کی پرکشا ہے وہ کب شروع ہوگی وہی کہا گیا تھا کہ پیزی 20 سے 22 میں پرکشاو کی آئیوزن کو لے کر کے ساری تیاری پوری ہے یہ کون کہہ رہے ہیں پرتی کلپتی بیہار ویشہ دلے کے جو پروفیسر رویندر کمار جی وہ بول رہے ہیں کہ پرکشاو کے آئیوزن کے لے کر ساری تیاری جو پوری ہو چکی ہے اب تک تیتھی کےوں نہیں نکالی گئی ویلم کیوں ہو رہا ہے اس بارے میں پرکشا انترک سے پوچھا جائے گا پرکشا جل سے جل کرانے کے لیے گروہ وار کو ادھیکاریوں سے بات چیت کی جائے گی اس ریپورٹ کے مطابق گروہ وار کو پرکشا کرانے کے لیے ادھیکاریوں سے بات کی جائے گی آج ہے گروہ وار اور کہا جا رہا ہے کہ آج جو ہے ادھیکاریوں سے بات کی جائے گی پرکشاو کے لگر کے کہ کب سے پرکشا کرائی جائے اور تیتھی جو ہے وہ جل سے جل گھوشید کیا جائے یہی ریزن ہے جو بیہار ویشہ ویدالے میں اب چھاتر چھاترہ ہے پڑھنا نہیں چاہتے ہیں ایک لاکھ باسر جار سیٹ ہونے کے باوجود بھی ماترے ایک لاکھ چھاتر چھاترہوں نے بی اے میں ایڈمیشن کے لیے بی بی اے سی بی کو ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا ہے اس میں سے بھی کتنے چھاتر ایڈمیشن لیتے ہیں وہ دیکھنا ہے یعنی ایسا حال رہا تو اب یونیورسٹی کے پاس چھاتر ہی نہیں بچیں گے جو یونیورسٹی چلا پائیں گے نہیں تو ان کو صدھارنا پڑے گا جو بیٹی پی یونیورسٹی ریجنس دیے جاتے ہیں اور کل بھی پوچھا گیا پلیس رائز کر کر کے تو وہ کہا گیا کہ آج ہم آج ادھیکاریوں سے بات کریں گے پریقشا کے اوپر وہ کب تک دیتی ہیں نکال رہے ہیں کہ پریقشا میں دیری کر رہے ہیں